اسلام علیکم کیسے تمام بھائی ٹھیک ہے خیریت سے ہیں چوزوں کو موسمی تناؤں سے محفوظ رکھنے کے لیے قیمتی معلومات آپ لوگوں کو فرام کی جائے گی ٹھیک ہے مرگیوں کو چوزوں کو گرمیوں میں تھنڈا رکھنے کے لیے جلدی بڑا کرنے کے لیے مدافتی نظام مضبوط رکھنے کے لیے امراض سے بچانے کے لیے اور اچھی صحیح برقرار رکھنے کے لیے آپ کو معلوماتی باتیں شیئر کی جائیں گے دن کے اس ٹائم پہ جب بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو اس وقت دانا نہیں کھا سکتے جانور کیونکہ گرمی کا ہٹ اپ ہوتا ہے اس وجہ سے اسی وقت آپ نے گریلو پرندوں کو گریلو مرگیوں کو چوزوں کو تربوز دینا چاہیے ٹھیک ہے غزائے مقدار کی فرام ہوگی جسم میں پانی کی کمی بھی ختم ہوگی ٹھیک ہے لیکن ایسی غزائے جو ہوتی ہیں وہ پندرہ سے بیس منٹ آپ نے دینی ہے اس سے زیادہ آپ نے نہیں دینی ٹھیک ہے اور ان کے بعد آپ نے مرگیوں یا چوزوں کو پانی نہیں دینا ٹھیک ہے اگر پانی دیں گے تو پتلی بیٹھیں اور اس طرح کا کافی سارے مملات ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ان کے سامنے چھوٹی چھوٹی پتھر کی کنکریاں جن کو گریپ کا آ جاتا ہے وہ بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں چوزوں کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں ٹھیک ہے گرمی سے بچاؤ کے لیے بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے کافی سارے بھائیوں کا سوال ہوتا ہے کہ جوزے بیمار ہوگے گرمی زیادہ لگی مو کھول کے سانس لے رہے ہیں ٹھیک ہے جب مو کھول کے سانس لے رہے ہوں تو ان کو تھنڈی چیزیں پروائیڈ کی جائیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ ویکسین شیڈیول جو آپ مست فالو کیا جائے ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ ان کو ویکلی جو ہے نا لائزو ویٹ اور تھوم کا پانی بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور دانے کے حوالے سے آئیں تو کوشش کریں گے ان کو زیادہ سے زیادہ گریلو دانا استعمال کیا جائے استعمال کیا جائے جس میں مکہی گندم باجرہ اس طرح کی چیزیں دلیا کر کے استعمال کرو کی جائیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں بھی دیکھ رہی ہیں ٹھیک ہے اس سے چوزوں کی گروت بہت اچھی ہوتی ہے زیادہ زیادہ مقدار میں مکہی ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے چوزے نہ بیمار ہوں گے نہ گرمی لگے گی ان سب چیزوں سے مفیز رہیں گے اور ساتھ آپ نے لائزو ویٹ کا کانفرم استعمال کرنا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ چوزے کا حازمہ ویٹامنز کی کمی وہ سب کچھ پورا ہو جاتا ہے چوزہ بیمار نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور اس میں جو ویٹامنز کی کمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے لائزو ویٹ حازمے کے لیے بہت اچھی ہے اور ہفتے میں ایک دفعہ آپ نے ان کو تھوم جس کو لسن کہا جاتا ہے وہ بھی پانی میں لازمی دینا ہے ٹھیک ہے یہ وہ چیزیں ہیں جس سے چوزہ بیمار نہیں ہوتا ہیلڈی ایکٹیو رہتا ہے ان چیزوں کو آپ فالو کریں گے تو آپ کے چوزے بیمار نہیں ہوں گے آپ کے چوزوں میں ایکسپائری بہت